السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاتھوں کی لکیروں پہ نا جا اے غالب ہاتھوں کی لکیروں پہ نا جا اے غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے میری بات کا آغاز کرتا ہوں میں کل تھوڑے دو تین دوستہ میرے کوئی لنکہ سنڈ کرے کس کے صدرشن نیوز بول کے ایک انڈیا کا چینل ہے ٹھیک ہے اس کا ایڈیٹر ان چیف کا نام ہے سوریس چوہان نام ہے اس کا انہیں اپنا جو اس کے ٹوپک میں ہے انہیں اس کا ایک ٹیٹر لگا لیا بنداز بول تو میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دالتا ہوں ہندوستان کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہ سوریس چوہان ہے کیا ہے سوریس چوہان آپ کو بولتا ہوں تفصیل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور یہ آج کی ٹوپک ابو فیسل کی تعیید میں ہے دشمن ہوں اس کا میں میرا دشمن ہے انہیں وہ اختلاف ایک اپنی جگہ ہے اختلاف کی یہ مطلب نہیں کہ کلمہ پڑھنے والے پہ اگر مسئبت آ جائیں گی تو میں ڈھال بن کے کھڑ جاتا ہوں میرے دشمنوں کی ڈیفنس میں بھی ڈھال بن کے کھڑ جاتا ہوں یہ میری فطرت ہے بات ٹھیک ہے اپنی جگہ انہیں آڈیو پلے کرندو میرے ویڈیو پلے کرندو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کی تائید یہ میٹر میں تو بالکل یہ میٹر میں تائید کروں گا اس کی میں ایک چیز ایڈیٹر اینچیپ جو ہے نا اس کا نام کیا ہے سوریش چوہان اس دور کا فتنہ ہے انہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے تین تین بار منتخب عوام کروڑوں دلوں دلوں کی دھڑکن ہے اسدودی نویسی صاحب ان کے بارے میں بولتا کیا انہیں دیش درو ہی ہے تیرے باپ کی جاگیر ہے رہے ایک چیز دوسری بات کیا ہے اکبر ادنویسی صاحب کے بارے میں بولتا دیش درو ہی ہے دیش کے غدار ہے تیسری بات کیا نام ہے ڈکٹر زاکر نایق صاحب کے بارے میں بولتا یہ دیش درو ہی نے کرتا کیا معلوم پہلے آپ کو میں تھوڑا کلیر سمجھا ہے تو انشاءاللہ زیادہ ٹیم نلے لے تمہیں ٹھیک ہے میرے والد محترم اکثر کہا کر دے بیٹا جو انسان وقت کی خدر نہیں کرتا وقت اس کی خدر نہیں کرتا سیدھی بات نو بکواس دو ڈکٹر زاکر نایق صاحب کے آگے کے اور پیچھے کے بیچ کے جو الفاظ ہے نا وہ وائرل کر دلتا اصد صاحب کے ہوندو زاکر نایق صاحب کے ہوندو اکبر صاحب کے ہوندو ابو آسم آزمی صاحب کے ہوندو یا کیا نام ہے آزم خان صاحب کے ہوندو یا ابو فائسل کے ہوندو انہیں یہ فسادی فتنے والے کام نا کرتا ایک چیز یہ کلیر ہو گئی دوسرا ہے نا یہ ہندو مسلمان جو اچھی چیز ہوتی نا اچھا مل جو کے رہنے والے نا ان کے اندر اچھی عوام کے اچھے تعلقات ہیں نا ان کے اندر زہر پھیلانے والا یہ کام کرتا دوسری چیز یہ ہو گئی اب اس اتنا غلیز اتنا غلیز سور کا بچہ ہے یہ سورش شوحان صدرشل نیوز چینل والا کیوں اتنا غلیز ہے بورو میں ہندوستان کے قائد آزم موہنداز کرم چند گاندی جی کا ختل کرنے والے کے پوجا کرتا اس کے فوٹو باروں کے پوجا کرتا اس کی گھن کی پوجا کرتا اس کی مندیر بنا کے پوجا کرتا اتنے غلیز لوگاں ہیں یہ کیا بولو ان کے بارے میں بولے تو بولنا بہت ہوتا ہے ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی اتنے غلیز لوگاں ہیں میرے پیارے ملک ہندوستان کے ناگرک بھائیو آپ لوگ خوشار رہو یہ سیاست اتنی گندی چیز کا نام ہے انہیں اپنی نیوز چلانے کے حواظ سے اپنے ویورس پڑھانے کے حواظ سے کسی پہ کے اوپر بھی نہ انہیں سیٹیفیکٹ لگایا ہے تاکہ جو ناتھو رام ونائے گوڑ سے کوئی دل سے مانیں گا اس کے لئے دیش بھکت کا سیٹیفیکٹ بات تھے اور جو ناتھو رام ونائے گوڑ سے کوئی مردہ بات بولیں گا اس کے اوپر سیٹیفیکٹ لگایا ہے تو اسٹیکر لگایا ہے کس چیز کا انہیں دیش ضرور ہی ہے دیش ہندوستان میں باہر 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 بولتا ہوں ہندوستان کی زمین میں جو زمین سے جو گلاب کے پھول اگتے ہیں نا وہ ہمارے آبا و ازداد کے خون سے رنگے پھول ہے وہ ہاں ساوار کر کی اولاد نہیں ہے گلوار کر کی اولاد نہیں ہے ناتھو رام ونائے گوڑ سے کی اولاد نہیں ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یہ چیزیں کلیر ہو گئے اب ابو فیصل بولا اس کو کیا تیرے دھجیاں اڑاتوں بول کے وہ بھی ایک سال پہلے کی ویڈیو ہے دھجیاں اڑاتوں بولنے کا یہ مطلب دھا اس کا کیا ابو فیصل کا کہ تو جھوٹ پھیلا رہا گندگی پھیلا رہا تو جو غلازت پھیلا رہا نا تیرے الفاظوں کا انشاءاللہ میں عمرہ سے آنے کے بعد سیکنڈ دن تیرہ میں تیرے الفاظوں کا جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں یہ انہیں بولنا چاہ رہا تھا اب میں پولیس والوں کو ٹیک کر رہا اے سی پی کو ٹیک کر رہا ڈی آئی جی کو ٹیک کر رہا تو ٹیک کر دوں ٹیک کر کوئی مسئلہ نہیں ہے تیرے اتنے ویڈیوز رکھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ کٹنگ کرنے آگے پچھے کے ہمارے کو بھی آتا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہندوستان کے اندر سو بسے نمبر ون کا سور کا کوئی تو بچہ ہے تو تو ہے سورج چوہان صدرشن نیوز کا ایڈیٹر انڈ چیف اب بنا میرے خلابی ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آبو فیصل کا منہ وکیل وغیرہนے ہوں کلمہ پڑنے والا ہے اس سے اختلاف ہے میرے ایک الگ اختلاف ہے اس سے دشمنی ہے وہ میری ایک الگ دشمنی ہے لیکن انہیں کلمہ پڑنے والا اور ہندوستانی ہے ہندوستان کے خلاف نہیں بولتا انہیں ہندوستان کے خلاف نہیں بولتا دوسرے مذہبہ والے گالے للہ رسول کو جب انہیں اٹنچ کر میں zich میرے آگے والے بھی گالے دینا نہیں چاہیے اگر آگے والے گئی کو امی بلکر پشاک پی لے کے دیرے بھی گالی آنا تو ابو فیصل کو چاہیے کہ زبان دیکھ کے استعمال کرے مسلمان مومن اہل ایمان کی شان نہیں ہوتی کہ گالی گلوچ کرے غصہ اپنا اظہار کرو بلکل ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر فریڈوم آف اسپیچ کا اختیار ہے بلکل لیکن اگر یہ نامہ لیا نامہ ہے یہ تو بڑے بڑے ربن نامہ لیا آپ کے سامنے ہوں دو اکبر صاحب ہوں دو زاکر ناک صاحب ہوں دو ابو آسم آزمی صاحب ہوں دو آزم یہ بڑے بڑے لوگاں ہیں لیکن اگر ابو فیصل کے اوپر اگر کوئی چھوٹا الزام لائک کیس وغیر ابو کیا جائیں گا اس کو پریشان کیا جائیں گا تو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ابو فیصل کو میں اور میرا فرنڈ سرگل انشاءاللہ انشاءاللہ تلنگانہ کی ہائی کوٹ سے دلی کی سپریم کوٹ تک کیا تلنگانہ کی ہائی کوٹ کے ایڈوکٹ سینر ایڈوکٹوں سے لے کے سپریم کوٹ کی بڑے بڑے وکیلوں ایڈوکٹ سینر ایڈوکٹ کے نا آگے پچھے اس کے لین لین لگا دیا اس کے سپورٹ میں تو میرے باپ کا بیٹا نہیں سید سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا نہیں اس کی میری دشمنی اپنی جگہ ہے وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن دائشتگردی کا الزام نہیں انہیں دھجیاں اڑاتا ہوں بولنے کا ہوں تو تیری جھوٹ کام پردہ فاج کرتا ہوں یہ چیز بولا تو کبھی آکے آسط صاحب کے بارے میں کبھی آکے اکبر صاحب کے بارے میں کبھی آکے زاکر نایق صاحب کے بارے میں کبھی ابو عصم آزم صاحب کے بارے میں کبھی محمود مدنی صاحب کے بارے میں کبھی آزم خان کے بارے میں جب تو بولنگا تو کیا نیپل رکھ لے کے بڑھیں گے نکو بھائی سورش چوہن بول کے اور تیرا نعرہ کیا ہے ہم دو ہمارے دو تیرے کو نیم ہوتا ہوں گا بستر کرنا الحمدللہ تو جس کو امی بولتا ہم اس کو کھا کھا کے نا اللہ تعالیٰ نا اس ٹائمینا فل دیا سو ہے الحمدللہ ہم پیچھے ہٹتے نا ہمارے گھر کے بیویاں پیچھے ہٹتے اللہ جو دیرا دن دو بولتے اللہ دیرا نا دن دو خدیر مسئلہ کیا ہے بولتے سمجھا نا تو تو اپنے پاس رکھ لے یہ تیرا جو ہے نہ تیرا مشہورہ ہم دو ہمارے دو مسلمانہ سنتے نے حکومت کو بول تو کس کو بھی بول اللہ کا حکوم ہے کہ تم اللہ کی دیوی نسل کو تم اللہ کی دیوی تم نعمت کو روکو نہ بلکل نہ رک تیرے بھئی سیدھی بات تو بکواس اگر کچھ غیر دور پریشان کیا جائیں گا ابو فیصل کو تو اس کے سید خدیر الدین اس کا دشمان ہوں ابو فیصل کا لیکن اس کے لئے ڈھال بن کے کھڑ جاؤں گا اس کے ڈھال بن کے سمجھ میں میرے گین آباد ہیدر آباد کی تیلنگان آکے ہائی کوٹ سے ڈھالنے کی سپریم مورد تک سپورٹ کرتا اس کو مہیں